محسوس ادائے اسلام کے جتنے بھی عراقین ہیں میں ان کو ان کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی محنت اور کاوشوں کے ساتھ اس بزم کو آراستہ کیا اور اس میں بالخصوص محترم مشتبہ عبدی صاحب اور محترم شجاعت صاحب جن کی کاوشیں ہیں اور اس پروگرام میں اس کے علاوہ اور لوگوں کو آنا تھا جیسے مجھے خود پتا ہے کہ ہندوستان کے بہت بڑے اوریٹر آچار پرموت کشنم جی کو یہاں آ جانا تھا لیکن آج کے دن وہ گجرات میں ہیں ان سے ٹائم نہیں مل پایا انشاءاللہ حیات رئیس کمیٹی کے لوگوں کی اور انہوں نے چاہا تو اگلے سال وہ اس جنگہ پر ہوں گے اور آپ کی سماتوں کے سامنے ہوں گے امام حسین سے عقیدہ رکھنے والے ہندو لوگ بھی یہاں پر ہیں دھرو کمار گپتا جی ہیں آچار پرموت کشنم کا کہ یہ مصرے پڑھنا آچار آؤں وہ یہاں تو نہیں موجود ہیں لیکن ان کی موجودگی درچ کرانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے ہم مسلسل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر آنکھ کا چمکتا ستارہ حسین ہے ارمان ہے رسول کا پیارا حسین ہے کہہ کہہ کہ یوں تیرا میرا اس کو نہ باٹیے ہم سب ہیں اس کے اور ہمارا حسین ہے ہم سب ہیں اس کے اور ہمارا حسین ہے یہ آچار پرموت کشنم جی کے مصرے تھے اور اس کمیٹی کے اتحاد کے لیے اور اس شہر کے اتحاد کے لیے کہ یہاں شیعہ سننی اسی اتحاد کے ساتھ زندگی گزارے پیغام رسول اللہ اور پیغام حسین کے سائے میں زندگی گزارے ان کی لیے دعایا کلمات پیش کر رہا ہوں کہ غرور تفرقوں سہر ظلم توڑے گا تمام قوموں کو عشق حسین جوڑے گا اور دل و دماغ میں گھر کر چکی حسینیت یہ انقلاب نئی نسل کو جھنجھوڑے گا یہ ہند ہے یہ کوئی کربلا نہیں ظالم یہاں یزید کو زندہ نہ کوئی چھوڑے گا یہاں یزید کو زندہ نہ کوئی چھوڑے گا آئیے ان مصروں کے سائے میں میں اپنے مہمان شاعر محترم قیسر ماہولی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں آئیں اور آپ حضرات درود پاک سن کا استقبال کرے محترم گپتہ صاحب ایک شیر سے اپنے سفر کا آغاز فصیلِ شہرِ سمات پہ باعدب قیسر فصیلِ شہرِ سمات پہ باعدب قیسر چراغِ مدھتِ سرور جلانے والا ہوں مطلعہ پیش کر رہا ہوں اس کی روشنی میں ہاں کے اس بزمِ سخن میں زوفِ شاہ زوفِ شاہ نیکی جیئے شجاہت بھائی ملہدہ کر رہے ہیں مطلب بطور خاص زوفِ شاہ نیکی جیئے میرے آقا آج یتنی مہربانی کی جیئے آقے اس بزمِ سخن میں حسنِ مطلعہ بھی ملہدہ کر لیں گبتا جی ایک دم قریب ہوں حسنِ مطلعہ ملہدہ کر جشن دو معصوم کا ہے گلفِ شانی کی جیئے جشن دو معصوم کا ہے گلفِ شانی کی جیئے شولہِ احساس کو مت پانی پانی کی جیئے آقے اس بزمیں سخن میں دو فشانی کی جیئے اور یہ شیر بڑے اعتماد سے پیش کرنا ہوں کہ اشرف سرکار کی محفل ہے ملہدہ کر لیں یہ ظلمِ شیر کہ زندگی اس کی گزرتی ہے ابو ذر کی طرح جو پیمبر کو سمجھتا ہے پیمبر کی طرح اشرف اشرف مخلوق ہوں گے باد میں مدہت سرا اشرف مخلوق ہوں گے باد میں مدہت سرا آہ یہ جبریل پہلے پیش خانی کی جیئے آہ کہ اس بج میں سخن میں زوف فشانی کی اور آخری شیر کہ پھیل جائے شجاد بھائی پھیل جائے جس سے دنیا میں تصادم اور فساد پھیل جائے جس سے دنیا میں تصادم اور فساد اب خدا رہے سینہ شولہ بیانی کی جیئے آہ کہ اس نعرے سلوات پڑھ دیں آپ حضرت ملہ دیکھنے ہمان حسین کی شان میں مطلع پیش کرو بطور خاص دیگر دیگر سلوات باواز بلد ہم کوئی پتہ لگنا چاہیے کہ آپ بیدار ہیں جب جب قلم میں نے اٹھایا تیری مدہت کے لیے جب جب قلم میں نے اٹھایا تیری مدہت کے لیے غیب سے آ گیا کوئی میری نسرت کے لیے غیب سے آ گیا اور یہ بھی شیر ملادہ کر لیں کی دامن فکر پہ چھیتے نہ خودورت کی پڑے دامن فکر پہ چھیتے نہ خودورت کی مدیش کر рہا ہوں جس میں دو مصروں میں وصول دین بھی ہے فرووی دین بھی ہے توجہ کا تعلیم ہوں بس اتنی سی گزاریش ہے آپ حضرات سے کی ایک سج دے کا نشان دوسرا ماتوں کا نشان ایک سج دے کا نشان دوسرا ماتوں کا نشان ایک قیامت کے لیے دوسرا تربت کے لیے ایک قیامت کے اس طرح گود میں شبیر کو زہرا ہے لیے ایسا لگتا ہے کہ بٹھی ہیں تلاوت کے لیے اور یہ قطع بن آخر چار مصر کہ ہر کی قسمت نے کہا جاگ کے تاخیر نہ کر بڑھ سوے سبتے نبی دین کی نسرت کے لیے او دیکھو وہ سامنے تیرے ہے کھلاو با بے جناب کیوں پریشان ہے تھوڑی سی مسافت کے لیے جنار سلوات پر دیا فضل موسیقی موسیقی